ایک عالمی مالیاتی جریدہ ہے بلومبرگ اس کے اندر پاکستان کی معیشت کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھنے کے حوالے سے وزیراعظم صاحب کا ذکر ہوا اور جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں اورنگزیب صاحب کی انتخاب کو ایک بہترین انتخاب قرار دیا گیا اور یہ بہت بڑی بات ہے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بلومبرگ میں یہ آرٹیکل شایع ہوا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی قیادت میں اورنگزیب صاحب یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اس ملک کی جو معیشت کو درپیش مسائل ہیں اس کو حل کر سکیں اور وزیراعظم کے حوالے سے یہ درج ہے کہ ان کا جو تجربہ ہے عالمی مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنے کا اس کو برئے کار لائے جائے تو یہ معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے اور معیشت میں اصلاحات کے حوالے سے بہتری کے حوالے سے وہ برپور صلاحیت رکھتے ہیں مگر آج کا جو موضوع ہے میں وہ چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آج کا موضوع کچھ ایسے سیاسی ایلمنٹس ہیں اس ملک کے اندر جو معیشت کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور پہنچ جاتے رہے ہیں اور وہ اپنی سیاست کی خاطر ریاست کا نقصان کیے جا رہے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ریاست ہے تو ہم ہیں پاکستان ہے تو ہم ہیں اور اس ملک نے انشاءاللہ تعالی تا قیامت قائم رہنا ہے مگر اگر چند سیاسی اناثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی بقا کی خاطر سیاسی مفادات کی خاطر جو پیٹی پولیٹکل انٹریسٹ ہوتے ہیں ان کی خاطر اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے تحریک انصاف کی طرف سے ایک بہت مکروک قدم لیا گیا ہے یورپین یونین کو اپروچ کرنے کا اور ایک آن لائن پیٹیشن کا سسٹم جس میں وہ انٹرنیٹ کی اوپر یورپین یونین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس ٹیٹس واپس لیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کو قید میں سہولیات نہیں دی جا رہی کتنے افسوس کی بات ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ماضی کے اندر اگر دیکھا جائے تو آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابٹاج کرنے کا پروگرام ملکی معیشت کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچانے کا پروگرام آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی جو ان کی کوشش تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے مزیر خزانہ شاکر ترین صاحب نے دو سبائی وزرائے خزانہ کو فون کیا کہ ہمیں آئی ایم ایف کو خط لکھنا ہے اور کہنا ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف پاکستان کو پروگرام دینے جا رہا ہے یہ نہ دیا جائے اور یہ معایدہ پاکستان کے ساتھ نہ کیا جائے یہ بانی چیئرمن پی ٹی اے کی کوشش یہ تھی کہ یہ ملک خدا نہ خاصتہ ڈیفولٹ کر جائے یہاں پہ باہر سے ائر لائنیں آنا بند ہو جائیں یہاں پہ لوگ بینکوں کے باہر کتاروں میں لگے ہوں اپنے پیسے نکلوانے کے لیے باہر سے انویسمنٹ آنا بند ہو جائے معیشت مکمل طور پہ بیٹھ جائے اور پھر بانی چیئرمن پی ٹی اے یہ کہہ سکے کہ دیکھیں میں کہتا تھا ملک ڈیفولٹ ہو جائے گا انہوں نے ملک کو ڈیفولٹ کر دیا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ شباز شریف صاحب نے ذاتی دلجسپی لے کے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیا اور آئی ایم ایف کے معایدہ تیگ کیا تو ملک ڈیفولٹ سے بچ گیا ورنہ انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی آئی ایم ایف کو خط انہوں نے تب بھی لکھا اب دوبارہ ان کے ترجمان رعوف حسن صاحب نے اس دن کہا کہ جی ہمیں جیل سے یہ ہدایت آئی ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ پروگرام کو آگے نہ بڑھائے اور آپ سے پوچھ کون رہا ہے اور آپ کس حیثیت میں یہ خط لکھ رہے تھے آپ کرپشن کے چارجز میں آپ کو عدالتوں نے سزا دی ہے جس کی قید کی سزا آپ کاٹ رہے ہیں اور دیکھئے ریاست پاکستان اور قومی مفاد آپ کا تحفظ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو حکمت عملی ہے جو اقدامات ہیں وہ لیے جا رہے ہیں اور وزیراعظم صاحب دن میں تین سے چار میٹنگ صرف معیشت کے اوپر کرتے ہیں اور ان کی تمام تر توجہ مرکوز ہے کہ ہم اس ملک کو ترقی کی شارہ پہ گامزن کریں ہم اس ملک کی عوام کے مسائل کو حل کریں ان کی فلاہ و بہبود کیلئے کام کریں مہنگائی بیروزگاری کا خاتمہ کریں اور ایک طرف ایک سیاسی جماعت ہے جس کو اپنے آپ سے آگے کچھ نظر نہیں آتا نہ قومی مفاد نظر آتا ہے نہ ان کو پاکستان کی سالمیت کی کوئی پرواہ ہے نہ ان کو غرض ہے معیشت کی بحالی کے ساتھ وزیراعظم صاحب نے تو مساق بفامت کی بات کی تھی تو یہ اب نیا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے کہ یورپین یونین کو کہا جائے کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لے لیں اب پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے تو ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے تو ذرے مبادلہ آئے گا پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے تو روپیہ مستحقم ہوگا مہنگائی میں کمی آئے گی روزگار کے مواقع ملیں گے تو یہ جو یورپین یونین سے رابطہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس لے لیں یہ پاکستان کی اوپر حملہ ہے یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کی سازش ہے اور پاکستان کی غریب عوام کو مزید مشکلات کا شکار کرنے کی ایک مضموم کوشش ہے جس کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ روزگار کے مواقع نہ ہو روپیہ مستحقم نہ ہو غربت مہنگائی ختم نہ ہو اور پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں وہ نہ ہو سکے اور انڈسٹری بند ہو تو یہ مطالبہ تحریک انصاف کی طرف سے کیوں کیا جا رہا ہے وہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جی جیل میں غالباً وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیڈر کو وہ سہولیات مجسر نہیں ہیں جن کے وہ حقدار ہیں اب میں نے جب پنجاب گورنمنٹ سے ریپورٹ لی تو پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب جیل میں ایک شہانہ زندگی گزار رہے ہیں ان کے زیر استعمال صرف ایک کمرہ نہیں ہے ان کو پوری ایک گیلری دی گئی ہے واک کرنے کے لیے ان کے سیل کے ساتھ ایک کچن بھی دیا گیا ہے ایک کمرہ ایکسٹرا دیا گیا ہے تین کمرے ان کے زیر استعمال ہیں اور ایک گیلری واک کرنے کے لیے زیر استعمال ہے جو جیل مینویل ہے انیس سو اٹھتر کا اس کے مطابق ہر قیدی کو ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت ہوتی ہے بانی چیرمن پی ٹی آئی کو ہفتے میں چار ملاقاتوں کی اجازت دی جا رہی تھی جس کے اندر ایک ملاقات وکیلوں کے ساتھ ایک ملاقات دوستوں کے ساتھ ایک ملاقات فیملی میمبرز کے ساتھ اور ایک ملاقات سیاسی رفقہ کے ساتھ جیل مینویل کہتا ہے کہ جو بھی قید میں ہوگا اس کو ہفتے میں ایک ملاقات کی اجازت دی جائے گی یہاں چار ملاقاتیں ہو رہی تھی اور یہ کئی سو ملاقاتیں کر چکے ہیں جب سے یہ قید میں ہیں انہوں نے پنجاب حکومت سے اس وقت ہماری حکومت تو نہیں تھی ڈیمانڈ کی کہ مجھے ایکسرسائز والی سائیکل دی جائے تو ان کو ایکسرسائز کا ایکوپمنٹ جیل میں دیا گیا ہر قیدی کو میفسر نہیں ہے یہ پورا ایک جو سیٹ اپ ہے تین کمروں کا کچن کا گیلری بھوک کرنے کے لیے اس کے علاوہ ایکسرسائز کی ریسائیکل جو دیا گیا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو کھانے پینے کی اشیاء کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جس بھی قسم کی جو منیو لکھ کے دیا جاتا ہے وہ مجھے پنجاب حکومت کی طرح سے بتایا گیا ہے کہ جیل حکام وہ مہیا کر رہے ہیں اور ان کو کوئی تنگی نہیں ہے ان کو کوئی دکت نہیں ہے دیگر جو اس ملک کے سیاسی لیڈرز ہیں جب وہ جیل جیلوں میں رہے ہیں تو جیل مینول کی ہی ان کو جیل مینول کے تحت ہی ان کو تمام سہولیات دی جاتی تھی تو یہ افسوسناک ہے کہ آپ اس ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں جھوٹ پر مبنی ایک کیمپین کے ذریعے اور دیکھئے جھوٹ جو ہوتا ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے پتہ لگ جاتا ہے کہ غلط بیانی کی جا رہی ہے اور یہ ایسی غلط بیانی ہے کہ کوئی بھی یہ چیک کروا سکتے ہیں آپ جیل سے کہ کیا سہولیہ دی جا رہی ہیں